تو گائز ہم آج بتانے والے ہیں جو ورکاوٹ سر آپ ہمیشہ ایکسرسائز کی ٹپس دیتے رہتے ہیں کبھی بائی سیپ کبھی ٹوائی سیپ یہ پیٹ ہے نا یہ بہت باہر آگیا ہے اس کو اندر کرنے کی بھی تو ایکسرسائز بتایا نا سر نو ایشو فرینڈ آج میں جو ورکاوٹ بتانے والا ہوں وہ اسی کے لیے ہے تو آج ہم ورکاوٹ کرنے والے اس کی پولے تو ایپس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میرا چینل سبسکرائب کر لو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے آپ کو پتا چلتا رہا ہے بالکل چلیں فرینڈز ایپس کی طرف آجائیں سو گائز سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک پیڈ تو ہم ریڈی ہیں اپنے ایپس کے لیے ایپس لگیں گے کچھ اس طرح کے اپ لیٹ ہیں ہاتھ آپ کی اپر کی طرف اور کان یہ ہماری پہلی ورکاوٹ ہے جو ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں تو گوڑ سے دیکھیں تو گائز یہ آپ کی پہلی ورکاوٹ کی جو میں نے آپ کو بتائی تو جب آپ کی ٹانگیں اور ہاتھ جب آگے آرہے ہیں مطلب پریشر آپ کے ایپس پہ بن رہا ہے تو آپ کو سانس روک لینی ہے اور جب آپ بلکل ریلیس ریلیکس ہو جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں تو آپ کو اپنی سانس ریلیس کر دینی ہے تو یہ تھی پہلی ورکاوٹ اب آتے ہیں اپنی دوسری ورکاوٹ کی طرف لیکن میں آپ کو بتا دوں خاصت زیادہ تر لوگوں کو یہ ورکاوٹ لگانے پرولم ہوتی ہوگی چیونکہ آپ بیننرز بھی ہیں کچھ نئے لڑکے بھی ہیں جو آپ سے اس طرح نہیں ہو رہا ہوگا اس کے ایزی طریقہ یہ ہے کچھ اس طرح کہ آپ لیٹے ہاتھ آپ کے سیدھیں جیسے کہ تانگیں آپ کو تھوڑی زمین سے اپ کر لینی ہے اور جب ہاتھ آپ کے آگے آئیں تو آپ کا پریشر برو آپ کے پیٹ پہ ہو پیٹ پہ پریشر بہت ضروری اسے بنایا رکھیں تو یہ فرس ایک سائز تھی اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ایک سائز کی طرف اس کے لیے آپ کو اپنی ٹانگوں کو ایسے رکھتے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے سلایڈ ہو جانا یہ آگئے آپ کے ہاتھ کون ہی آپ کے اوپر رہے گی اب ہم لگائیں گے سائٹ سائٹ لگانے کے لیے تو فرنڈز یہ آپ کی دوسری ورکاؤٹ سی چھ میں آپ کو بتائی پہلے آپ ایک سائٹ اپنا کنٹینیو کریں گے پھر سیکنڈ دس اس طرف لگا لیے تو پھر دس اس طرف یہ ہوگا کچھ اس طرح ٹانگیں آپ کیوں رہیں گے بیسے تو ٹانگیں بھی لائیں جاتی ہیں پورا روٹیٹ ہوا جاتا ہے آپ کا سارا پریشر آپ کے کمر پہ آئے پر وہ ہی بات آ جاتی ہے بیسے تو اس لئے میں کوئی سمبل طریقہ بتا رہوں پاؤں کو یہ زمین پر اٹھش کر لیں اور سوڑا پیچھیں لائک آپ کی جو کونی ہے یہ اوپر کی طرف ہی رہ گی ہے یوں 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 نہیں ایک جگہ آپ کو بالنس کر لینے جب اوپر آئیں تو یہ والی کونی آپ کے سامنے آئیے فیس کے تو یہ تھی اپنی ثرڈ ورکاؤٹس اور سوری فیکنڈ ورکاؤٹ تو اب آتے ہیں اپنی ثرڈ ورکاؤٹ کے طرف تو ثرڈ ورکاؤٹ کو اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ رکھ دیئے تمہین پر اپنے ہاتھ آپ کو ہپ کے نیچے پلیس کرنے ہیں پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے دیکھیں جب میری ٹانگیں اوپر آرہی ہیں تو میں اپنی سانس ریلیس کر رہا ہوں اور جب میری ٹانگیں نیچے جا رہی ہیں تو میں اپنی سانس روک رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے دوستو دوستو یہ اپنی ثرڈ ورکاؤٹ تھی میرے خیال سے تو تین ورکاؤٹ کافی ہیں ایپس کے لیے کیونکہ ایپس زیادہ نہیں لگائی جاتی اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے ایپس کو مطلب ریلیس کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے ایک سائز بتا رہا ہوں اسے بھی ضرور کریں سارا پریشر آپ کے پیٹ پہ ہوگا جسٹ ریلیکس سانس لینی ہے اور چھوڑنی ہے آپ کی کونیاں بلکل آپ کی کندے کے اکوڈنگ آئیں گی اور پورا پریشر آپ کے پیٹ پہ ہوگا تقریبا تیس سے چالیس سیکنڈ دے اسی طرح آپ کو رہنا ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی پہلی دوسری تیسری چوتھی اس طرح کرتے کرتے آپ کو اپنے ایپس کی ورکاوٹ کمپلیٹ کرنی ہے تو فرنڈز یہ تھی ایپس کی ورکاوٹ آگے بھی میری ورکاوٹ آنے والی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہو زیادہ موڈیفائی طریقے سے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کیونکہ میرا بگنرس کا جو پرگرام تھا جو پلین تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو ہم تھوڑا ایڈوانس کی طرف آئیں گے تو اسی لئے میری شینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے اور اب ایڈوانس سٹارٹ ہونے والا ہے تو چلیں آگے دیکھتے ہیں لیٹس کو